موسیقی 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 دنگر جی کا اتنا اپمان کیا ہے کہ ان کی گاڑی تک کو روک لیا تھا ٹی ایم سی کے گنڈوں نے تب اس کو وہ راجپال یاد نہیں آئے اب چناؤں میں راجپال یاد آتے ہیں دوسرا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو وہ وہاں ایس پی تھے ان کو انہوں نے فون کر کے بلایا اور اس ایس پی سے یہ بحث کر رہی ہے بنگلہ باچہ میں اور بحث کر کے کہہ رہی ہے نشپکس چناؤں کراؤ اور وہ کہہ رہا ہے دیدی ہم نشپکس چناؤں کے لیے ہم نے وردی پہنی ہے کسی پارٹی کی وردی نہیں ہے لیکن ممتاب انرجی نہیں مانتی اور دو گھنٹہ اس بوت پہ رہتی ہیں ان کی پوری کوشش تھی کہ وہاں کسی طرح سے جو مدان آرام سے چل رہا ہے اس کو ڈسٹرگ کیا جائے اب جو ہار کا کارن ہے ممتاب انرجی ان ہار کے کارنوں پہ نہیں جا رہی ہے بھئی اب چناؤں کے پہلے انہوں نے جتنی بار کھیلا ہو بے کھیلا ہو بے کیا ایک مکہ منتری چناؤں ہوا اور وہ مند سے گھوشنا کر رہا ہے کہ اس بار چناؤں میں کھیلا ہو بے تو اس کے پارٹی کے جو کارے کرتا ہیں وہ کیا سمجھ رہے تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہماری دیدی جیسا پچھلے دو چناؤں میں ہم جیت کے آئے ہیں اور ہم نے کھیلا کیا ہے یعنی بم پھوڑے ہیں گولیاں چلائی ہیں لاتیاں چلائی ہیں ہنسا کی ہے اس کے بل پہ ہم جیتتے آئے ہیں وہاں کم نشٹوں کے ساتھ یہ لڑائی رہی ہے ان کی لیکن اب وہ کھیلا ہو بے کس کے ساتھ کرے گی بھاجپا کے ساتھ تو اپنے کارے کرتاؤں کو انہوں نے تیار کیا بمباجی کے لیے ہنسا کے لیے اب وہ ہنسا کے لیے تیار ہیں وہ ہنسا کر رہے ہیں وہ بی جے پی کے کارے کرتاؤں کی ہتیہ کر رہے ہیں ڈیڑھ سو سے ادھیک ہتیائے ہو چکی ہیں اور چناؤ والے دن بھی ان کی منصہ تھی کہ بڑے پیمانے پر ہنسا کریں لیکن وہ کھیلا ہو نہیں پایا کیونکہ سرکشہ بھل وہاں جو تینات ہیں انہوں نے کافی چوکسی برتی اور وہاں جو راج چناؤ آئے ہو گیا اس نے اس کھیلا ہووے شبد کو گمبیرتہ سے لیا اور اس نے اس لیے وہ جو وہاں سرکشہ کے انتظام ہے وہ اتنے پکتہ کر دیئے کہ ان کا کھیل کھیلنے والے جو باجیگر ہوں گے ٹی ایم سی کے وہ اپنا کھیل کر ہی نہیں پائے ممتہ بینر جی اس لیے بوخلا گئی کہ ان کا کھیل تو چلا نہیں جنتہ کا کھیل ضرور چل گیا اور جنتہ نے یہ تیہ کر دیا کہ اس ممتہ بانو جو ممتہ بینر جی نام لکھتی ہے وہ ممتہ بانو ہے کیونکہ وہ ہندووں کا ہمیشہ اپمان کرتی ہے جیسے ری رام کا نعرہ لگا وہ تو چڑ جاتی ہے اور کہیں وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہو تو وہ پورا کلمہ پڑ دیتی ہیں تیاغی جی آخر کیا بڑا کارن یہاں پر مانا جوائے کہ ممتہ بانو جی حقیقت کو ایکسپ نہیں کر پاتی کیونکہ اگر ہم دیکھیں آپ نے جو بات کری حملے کی جو بات کری اگر ہم نندگرام میں ہوئے چناؤں کہ اگر ہم بات کریں گر کرکی اگر ہم بات کریں تو شبیندو عدھکالی کے کافلے پر حملہ کیا گیا حالانکہ لگتار ممتہ بانو جی اس دوران متعدان کندے پر کئی بار وہ آئیں تو کیا یہ بخلا ہٹ تھی کیا یہ گھبراہٹ تھی اور گھبراہٹ اگر ہے تو آخر کیوں نہیں سوکار کر پاری ممتہ بانو جی کہ اب کی بار پشم بنگال میں لوگ چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہو آخر کیوں ممتہ بانو جی کی بخلا ہٹ بار بار سامنے دکھائی پڑ رہی ہے اصل میں ممتہ بانو جی کو یہ امید نہیں تھی کہ ہندو اس طرح سے اکھٹا ہو جائے گا اور بھاجپا کو ووٹ کرے گا ان کو لگا جیسے پچھلے دو چناو تھے کہ مسلمان ایک طرفہ ووٹ کرے گا اور نندی گرام میں جیسے ہم نندی گرام کا ادھارن لیں تو وہ کیوں آئی نندی گرام اپنی پرابرہ کا سیٹ چھوڑ کر وہ اس لیے آئی ان کو لگتا ہے وہاں تیس پرسنٹ مسلم ہے وہ تو ٹوٹل تیس اسی کو دیں گے اور ہندو میں بھی تیس چالیس پرسنٹ ووٹ ان کو مل جائیں گے باقی جیت جائے گی ہوا اس بار الٹا کہ وہ جو جی شنرام کا نعرہ ہے وہ واقعی میں ان کو لے ڈبا اصل میں ایک چھوٹی سی کہانی آتی ہے کہ ایک گیدر نے شیر کی خال پہن لی اور وہ جنڈ میں شامل ہو گیا اور اپنے کو راجہ بن بیٹھا کہ میں راجہ ہوں جنگل کا لیکن جب گیدر اکھٹے ہوئے اور اپنی بھاچہ میں بولنے لگے تو وہ بھی اپنی بھاچہ نہیں روک پایا اور وہ پول کھل گئی ٹھیک ممتاب انرجی کی پول کھل گئی یہ ممتاب آنو یہ مسلمانوں کے لیے اتنی انہوں نے کام کیا ہے پچھلے دس سال میں روہنگیاؤں کے لیے بنگلہ دیسی گھسپیٹیوں کے لیے مسجدوں کے لیے مدرسوں کے لیے اور ہندو کے نام پر کوئی صوبیدہ نہیں باقاعدہ انہوں نے اپنے ٹائم میں مورتی ویسرجن تک کو روک لگا دیا تھا جو درگا پوجہ تھی اور سرستی پوجہ تھی اب ہندو بن رہی ہیں اب یہ اپنے کو شانڈل گوتر بتا رہی ہیں سانڈل گوتر برہمنوں کا ہوتا ہے میں بھی برہمن ہوں لیکن میں کہیں گوتر تھوڑی بتاتا ہوں کہیں میں پارٹی میں کہیں وقتہ ہوں میں بولوں گا میرا یہ گوتر ہے لیکن یہ گوتر بتانے کی نوبت اس لیے آگئی کہ اب اپنا ہندو ووٹ لینا چاہتی تھی لیکن وہی ہے کہ جیسری رام کا نعرہ جہاں بھی لگا وہاں یہ آج بھی چڑھ رہی ہے تو ان کی پول کھل گئی گیدڑوں کی طرح کہ یہ اپنے کو شیر نہیں بن رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں بنگال ٹائگر ہوں وہ ٹائگر کی پول کھل گئی تو کیا لگتا ہے جس طرح کہ نندگرام کے اگر ہم بات کریں جو متدان ہوا اور جس طرح سے جو رجحان اب جو فلال سامنے آرہے جو اوپینین پولز جو دکھا رہے ہیں کہ اب کے بار پردیش میں بھاری بہموتوں سے بجیپی کی سرکار بننے والی تیہ ہے تو کیا لگتا ہے کہ اب نندگرام سے ہار کا ڈر حالکہ ممتہ جنگرام کو ستا ہی رہا ہے تو کیا اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ممتہ بنر جی کسی انیس سیٹ سے بھی نامانکن کر سکتی ہے یہ تو ہم پہلے سے آئیڈیا لگا رہے تھے کہ یہ کہیں نہ کہیں مسلم بہول سیٹ کو چنیں گی جہاں مسلم بورٹ پچاس پرسنٹ ہو یا اس کے اوپر ہو ایسی جگہ چننے کو سوچ رہی ہیں اور یہ پہلے سے سک بگار تھی کہ یہ دو سیٹوں کو چناؤ کریں گی لیکن جدی ہے اور اس جد میں انہوں نے یہ دکھانے کے لیے جروری بھی ہے کہ میں کونفیڈنٹ ہوں تو اپنے کو کونفیڈنٹ دکھانے کے لیے نندگرام چننا لیکن اب نندگرام کے جو ریزلٹ آئے ہیں اس کا ان کو پتہ لگ گیا تو جیسا موڈی جی نے اپنی ریلی میں ان کو چنوٹی دیا ہے یا تنج کسا ہے کہ یہ دوسری سیٹ سے بھر سکتی ہیں لیکن یدی ممتاب اینر جی ابھی دوسری سیٹ سے اور مسلم بہول ایریے سے یہ اپنا ٹکٹ بھرنے کا کوشش کرتی ہیں تو پھر تو پوری طرح ایکس پوچ ہو گئی کہ یہ واسطم میں ڈھونگ کر رہی تھی برہمن بننے کا ہندو بننے کا آخر کار ان کا پریم اور وشواس مسلم ووٹر پر ہے اور اس لئے مسلم بہول ایریے سے یہ چناؤ لڑنے کا دوسرا پرچہ بھر رہی ہے پر ایک چھوٹا سوال یہ بھی آ رہا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ پیم نیندر موڈی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں چناؤتی دی ہے تو اسی کڑی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ٹی ایم سی کے اوفیشل ٹوٹر ہینڈل سے یہ ٹوٹ کر کر کہا گیا ہے کہ موڈی سرکار کو چناؤتی دی گئی ہے پیم نیندر موڈی کو چناؤتی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دوہزار چوبیس میں آپ اپنی بانارس کے سیٹ کو دھیان میں رکھے چلئے تو اس کا کیا مطلب ہے پچھم بنگال تو سمال نہیں پا رہے ہیں تو اب آپ اتر پردیش میں آ کر چناؤ لڑنگے یہ موڈی کو چناؤتی دیتے ہوئے موڈی کو چناؤتی اس لیے دے رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس لیے دی جاری ہے کیونکہ وہاں ہندو مسلم کے آدھار پر زیادہ ووٹ میں پرچار چلنا لیکن ممتاب انرجی یہ بھول رہی ہے کہ پچھم بنگال میں جو ہندو مسلم ہے وہ پچھم بنگال کے مون لواسی مسلمانوں کے ویرود ایک بھی شب بی جی پی کے کسی لیڈر نے نہیں کہا نہ موڈی جی نے نہ عمد شاہ نے عمد شاہ کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اپنی ریلی میں گھسپیٹیوں کو اور جو بنگلہ دیسی مسلمان ہیں جو پچھم بنگال میں رہ رہے ہیں جنم سے ان کو عمد شاہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں گھسپیٹیوں کو اور گھسپیٹیوں کا پکش لے رہی ہے ممتہ بینر جی کھلے ہم بولتی ہے ہم سی اے لاغو نہیں ہونے دیں گے ارے بھائی تم تو جو وہاں کا مول نباسی ہے مسلمان اس کا حق مار کر اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے گھسپیٹیوں کو وہ ادھکار اور ان کے حصے کا جو سامگری ہے جو صوبیدہ ہے وہ دے رہے ہو تو وہاں کا جو مسلمان ہے پچی منگال کا وہ اسی لیے ممتہ دیدی سے بیرود میں ہو گیا ہے کہ تم ہمارے حق کو مار کر ان لوگوں کو دے رہی ہو جو بنگلہ دیش سے گھسپیٹی آئیں روہنگی آئیں اور ممتہ بینر جی کیا سوچ رہی ہے کہ یہ مسلم بیرودی بی جے پی جو کام کر رہی ہے ہم اس کو بنارس میں بھنائیں گے کیونکہ آپ کو بتاؤں بنارس میں جب ووٹ پڑا ہے وہاں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے مسلم رہتے ہیں اس میں مسلمانوں نے پچاس پرسنٹ سے ادھک مسلمانوں نے موڈی جی کو ووٹ کیا ہے یہ بنارس کی سیٹ کا ہے تو ممتہ بینر جی جو دھمکی دے رہی ہے وہ اس لیے دے رہی ہے کہ یدی موڈی جی ایسا کریں گے تو وہاں کے مسلمان ناراج ہو جائیں گے اور موڈی جی بنارس سیٹ ہار جائیں گے وہ یہ بھول رہی ہے کہ بنارس میں جا کے دیکھئے ممتہ دیدی وہاں کے مسلمانوں سے پوچھئے جو ساڑی بناتے ہیں جو بنکر ہیں ان کے لیے موڈی جی نے کتنا کام کیا ہے موڈی جی کا جو ایک نارا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ خالی نارا نہیں ہے وہ واقعی ایکچول میں ان کا پران ہے اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں دوہزار چودہ سے اس لیے موڈی جی کے برد کوئی مسلموں کو بھڑکا کے ان کی ووٹ لے جائے گا یا موڈی جی کے ووٹروں مسلم ووٹروں کو بہکا لے جائے گا یہ اب سمبب نہیں ہے جتنا سمیہ آگے بیٹھتا جائے گا دوہزار چوبیس تک تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ اس دیش کا اسی پرسنٹ مسلمان بی جی پی کو ووٹ کرے گا کیونکہ ان کے لیے تب تک سرکار کافی کام کر چکی ہوگی جتنا کام ستر سال میں نہیں ہوا بلکہ واقعی دوہزار چوبیس تک جو دیش کا مسلمان ہے وہ لگتار پیونیندر موڈی کی سرانہ کے ساتھ جو وہ کام لگتار کر رہے ہیں اس کو بڑاوہ دینے کا کام کرے گا لیکن اس دوران جو پشم بنگان میں جو نگتار محول فلال بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے تیاغی جی نے بھی سافتہ پر بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ممتہ بنر جی مسلم باہل سیڈ سے ایک بار پھر سے نامانکن کرنے کی کوشش کرے کیونکہ سافتہ پر نندگرام میں جو چناؤ ہوا سافتہ پر ساف ہو چکا ہے کہ اب جو ورطمان میں جو پشم بنگان میں چناؤ چل رہے ہیں اس میں نندگرام سیڈ سے ممتہ بنر جی کو قراری ہار ملنے والی ہے جس کو لے کر ایک بار پھر سے یہ سافتہ پیاس لگایا جو رہے ہیں کہ ممتہ بنر جی اپنی جیت کے لیے کسی انیس سیڈ سے بھی نامانکن کر سکتی ہے فلال آپ کی اس پر کیا رائے ہمیں کومنٹ باک میں ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں